بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹ سمیت ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں کیسے نمبر پور تک کیا تھا اب ہم کیسے نمبر پائیو سکس سیون جو تین سواد باشتے ہیں وہ بھی سکھیں گے اس ویڈیو میں ٹھیک تو سوال نمبر پانچ تو ایک ہسپٹل میں مریزون کے لیے دو ہار بنائے گئے ان میں سے ویڈیو میں میڈیکل ایڈ ویڈیو بھی گیون ٹو دیم تو وہاں پہ کیا کریں گے تیبی امیداد دی جائے گے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ دو لینڈ آف ون حال اس دو سیون سکس میٹر ٹوانٹی سوڈ دو سنٹی میٹر اینڈ دو لینڈ آف دو آدھر حال اس سکس ایڈ نائن میٹر نائن ایڈ سنٹی میٹر تو دو لینڈ گیون ہے آپ کی پاس دونوں حال کی ویڈ ایس دا ٹوٹل لینڈ آف بہت ہار تو آپ سے پوچھ رہیں کہ دونوں کو اگر آپ ملائیں گے تو کتنا لینڈ بنے گا تو یقین انہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کیا کرنا ہے ٹوٹل لینڈ آپ بہت ہار پوچھیں گے تو کیا کرنا ہے پلس کر دینا ہے تو پلس کرتے ہیں انسانے کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو لینڈ آف ون حال کر کے آپ نے لکھنا ہے کتنا گیون ہے ٹو سیون سکس میٹر اور ٹوانٹی سنٹی میٹر گیون ہے تو یہی لکھنا ہے اس کے بعد لینڈ آف سکنڈ حال کر کے آپ نے لکھنا ہے سکس ایڈ نائن میٹر نائنٹی ایٹھ سنٹی میٹر ٹھیک تو ان دونوں کو کیا کرنا ہے ٹوٹل کا ہے تو پلس کر دینا ہے تو اس میں آپ کو سمجھنے والے بات یہ ہے کہ پہلے پلس کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر میں سمجھاؤں گا آٹھ نو دس گیارہ تو کیا کرنا ہے کیا ہم نے ون کو ادھر لے کر جانا ہے تو کیا ہم ون کو ادھر لے کر جا سکتے ہیں یعنی لے کر جا سکتے ہیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ سنٹی میٹر ہے یہ میٹر ہے تو یقینا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میٹر میں سو سنٹی میٹر ہوں گے تو آپ سو اگر ہو تو آپ کیا کریں گے پورے ہنڈرٹ کو وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں تو اس طرح ون آپ کے لئے یہاں پر لے کر جا سکتے ہیں ٹھیک تو چھ سات تو سسٹین ون ایٹ ٹوزا سسٹین سوری ایٹ ٹوزا سسٹین اور سکس سیون ایٹ وہ آئیں گے نائن سکس سکس میٹر ان ایٹین سنٹی میٹر آئیں یہ تو آپ کیس لیتے ہیں یہاں لینٹ آف بوت حال کر کے آپ یہاں پر ایکول ٹو کر کے یہ لکھیں یہ تو آتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کی کیا ہے سوال نمبر چھے دا دسٹینس بیٹوین احمرز ہاؤس ٹو مسجد is فور کلومیٹر ون نائن سکس میٹر تو احمرز کے جو گھر ہے اس کا اور مسجد کے بیچ جو حاصلہ ہے وہ ہے چار کلومیٹر ون نائن سکس میٹر لینٹ ہے دا دسٹینس بیٹوین علیز ہاؤس ٹو مسجد is فائف کلومیٹر ٹو نائن ایٹ میٹر تو علی اور مسجد کے جو درمیان فرق ہے علی کے ہاؤس اور مسجد کے درمیان جو لینٹ ہے وہ ہے پانچ کلومیٹر دو نائن ایٹ میٹر ہے ہوس ہاؤس is نیر نیرر تو مسجد ان ہاو مچ تو ہم نے پہلے ہی سکھا تھا کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مور گریتر لیس تو یہ ان میں ایک اور لفظ بھی ہے نیرر نیر قریب ٹھیک تو کس کا گھر مسجد کے قریب ہیں اس کو نکالنے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا منس کرنا ہوگا منس کریں اور آنس نکالیں گے ان دونوں کو دیکھتے ہیں منس کر کے کس کا گھر زیادہ قریب ہے سب سے پہلے لکھیں آپ سولیشن سولیشن لکھنے کے بعد باقی جو لکھنے والے چیزیں ہیں وہ مل جائیں گے تو یہ آ رہے ہیں ون کلومیٹر این ون زیرو ٹو میٹر کیا ہے ڈیفرنس ہے فرق ہے ٹھیک تو اس کے بعد جب آپ نکالیں گے تو یہ اتنا ڈیفرنس آئیں گے دونوں کے بیچ سمجھ گئے تو یہ تھا ہمارا ہماری کتنا ڈیفرنس ہے وہ ہم نے نکالا تو اتنا اس کے بعد پہلا والا سوال تھا تو میں یہ بھی آخر میں لکھتا ہوں تو اگر آپ دیکھیں یہ تو کس کا جو گر ہے وہ مسجد سے زیادہ قریب ہے تو قریب کے لئے یقینا جو لس نمبر ہوں گے وہ زیادہ قریب ہوں گے اور جو زیادہ لنٹ والے ہوں گے وہ دور ہوں گے تو آپ سے پوچھا ہے کہ کس کا گر زیادہ قریب ہے تو کیا ہوں گے کہ فور کلیمیٹر والا جو نمبر ہے وہ لس ہے یقینا لس ہے فائیو کلیمیٹر ٹو نائن ایٹ میٹر والے لیندھ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فور کلیمیٹر ون نائن سکس میٹر والا کس کا گر تھا احمر کا ہوس تھا تو احمر کا جو گر ہے احمر ہوس ہوس is نیرر ٹو مسجد آپ لکھیں یہ ٹھیک نیرر ٹو مسجد لکھیں گے آخر میں یہ پہلے لکھنا چاہئے تھا تو میں چھو رہا تھا پھر بھی میں آخر میں لکھ رہا ہوں تو یقینا آپ کہیں گے کہ احمر ہوس نیرر ٹو مسجد کیوں کیونکہ چار کلومیٹر کے جو لیند ہے وہ کم ہے پھائیو کلومیٹر کی لیند سے تو آپ کی ستھ احمر کا گھر قریب ہوں گے مسجد سے سال مسجد ہے پارک نیر ولی ساوس is ٹو کلومیٹر ون ون سیون میٹر لانگ تو جو ولی تھے اس کے گھر کی جو نزد کی پاک ہے اس کی لمبائی ٹو کلومیٹر ون ون سیون میٹر ہے اس کی جو لیند ہے وہ اتنا ہے اور ماہین کی جو گھر ہے وہ ہے اس کلومیٹر ون ٹو ون فور میٹر لانگ تو اس کی جو لیند ہے وہ ہے 3 کلومیٹر ٹو ون فور میٹر لانگ ہے تو دو لیند گیون ہے آپ کے پاس آپ سے پوچھ رہے ہیں what is the difference between the length of two parts in میٹر تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے اور اس کے بعد یہ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ نے میٹر میں لکھنا ہے نا کی کلومیٹر میں رکھنا ہے ٹھیک تو سول کرتے ہیں انسہ نکالتے ہیں سول تو length difference between اگر کہیں گے ان دونوں کے درمیان فرق تو کیا کرنا ہے منس کر دینا ہے پہلے لکھیں گے گیرٹر نمبر کو اس کے بعد لیس نمبر کو نیچے لکھیں گے 117 میٹر اس کے بعد دونوں کو مائنس کریں گے جب آپ دونوں کو مائنس کریں گے تو کیا ہوں گے یہاں سے ایک لیا تھا تو 14 آئیں گے 0 10 تو 9 یہاں پہ 1 ہے تو 0 ہی آئیں گے ٹھیک لیکن اگر 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 یہاں پہ 1 نہیں ہوتا اس سے کم آتے تو کیا کرتے یہاں سے پورے 1000 میٹر کو یہاں پر لے کر آتے تھے اس طرح سا مسکل ہو جاتے لیکن بہت آسان ہے آپ کر پائیں گے اس کے بعد یہ ہے 1 تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہے 1 کلی میٹر 97 میٹر ان دونوں کے بیچ ڈیفرینس ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کیا لکھیں یہ ہے تو ڈیفرینس بیٹوین ڈیفرینس 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 سکتے سمجھیں تو یہ تھا 1 کلی میٹر 97 میٹر تو انہوں نے جو کہا ہے 2 پاک یہاں تک تو ہو میٹر میں کس طرح لکھتے ہیں چلو میں کرتا ہوں 97 میٹر ہے تو اس کو آپ نے کلومیٹر ہے میٹر میں کنورٹ کر دینا ہے مرلہ پلند زیادہ ہے کم لیٹ میں کنورٹ کر دینا ہے تو کیا کریں گے 1 کلومیٹر کو آپ نے ملٹپلائی کر دینا ہے چلو کلومیٹر شروع دیں 1 کو 1000 سے ٹھیک اس کے بعد پلس کریں گے 97 کو تو آپ کے پاس جو آنسر آئیں گے وہ میں دار ہے یہاں پہ لکھوں گا تو 197 میٹر آئیں گے تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے جو دیفرنس ہے دو پارک کے بیچ جو لینڈ ہے ان کی دیفرنس کیا ہے 1097 میٹر ہے تو یقیناً آپ کو آج کا یہ لیکچر بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر سمجھ میں آئے ہیں تو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب لاجمن کریں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز بھی ملتے رہے اور اپنا بحجات خیار لکھ اللہ پیس